جیل جانے سے امران خان کو کیا فائدہ ہوگا؟ امران خان عدالتوں میں پیشی سے گریزہ کیوں؟ تجزیہ کاروں کے رائے تجزیہ کاروں سے سوال کیا گیا کہ امران خان عدالتوں میں پیشی سے گریزہ امران خان کو سیاسی طور پر فائدہ ہوگا یا نقصان؟ اس کا جواب دیتے ہوئے تجزیہ کاروں نے کہا کہ امران خان گرفتاری سے بھی بچ رہے ہیں حالانکہ جیل جانے سے انہیں سیاسی فائدہ پہنچے گا ملک میں اس وقت مقافات عمل کا قانون روبہ عمل ہے اسٹابلشمنٹ، عدلیہ، صحافت اور سیاست کے بڑے بڑے چہروں سے نکاب اتر رہے ہیں سوہیل وڑائش نے کہا کہ عمران خان کے عدالتوں کے سامنے پیش ہونے میں لیتو لال سے عوام میں اچھا تاثر نہیں جا رہا عمران خان گرفتاری سے بھی بچ رہے ہیں حالانکہ اجیل جانے سے انہیں سیاسی فائدہ پہنچے گا ایک قانون پسند لیڈر جو وزیر آزم بھی رہا ہے اس کو یہ رویہ زیب نہیں دیتا ارشاد بھٹی کا کہنا تھا کہ عمران خان عدالتوں میں پیش ہو کر قانون کا سامنا کر رہے ہیں اس کا انہیں سیاسی فائدہ ہوگا عمران خان ایک عدالت کے فیصلے کے بعد دوسری عدالت میں تھے اس سے پہلے وہ لاہور سے اسلام آباد آ کر تین عدالتوں میں پیش ہوئے تھے عمران خان سپریم کورٹ کا توہین عدالت کیس بھوگت رہے ہیں وہ جج زیبہ چودری کے چیمبر میں جا کر معافی مانگ چکے ہیں وہ دہشتگردی دفعات کیس میں اسی عدالت میں کئی بار پیش ہو چکے ہیں عمران خان پر چند ماہ میں چھہتر مقدمات قائم کر دیئے گئے دوسری طرف نواز شریف آسف زرداری مریم نواز بلاول بھٹو اور ملانہ فضل الرحمن پر ملا کر بھی پوری زندگی میں چھہتر مقدمات نہیں بنے عمران خان کو اس وقت سیکیورٹی کے سنگین خطرات لاحق ہیں ریمہ عمر نے کہا کہ پاکستانی سیاست میں عمومن لیڈرز جیل یا عدالت جانے سے ڈرتے نہیں ہیں عمران خان نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر ڈر پوک بھی ہو سکتا ہے عمران خان کی بار بار عدالتوں میں پیشی سے بچنے کی حکمت عملی وقتی کامیابی ہو سکتی ہے ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کی عدالت میں پیشی کا آپشن موجود ہے عمران خان کے خدشات درست ہیں تو عدالت ہی یہ فیصلہ کر سکتی ہے سلیم صافی کا کہنا تھا کہ ملک میں اس وقت مقافات عمل کا قانون روبہ عمل ہے اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، صحافت اور سیاست کے بڑے بڑے چہروں سے نکاب اتر رہے ہیں اس وقت کھوٹے کھرے سے الگ ہو رہا ہے سیاستدان ججز صحافی اگر کھوٹے ہیں تو ایکسپوز ہو رہے ہیں اب تک کے لیے تاہیم ازی جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بوک پیج